اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ ناظرین آج انیس میمبر کابینہ نے حلف اٹھا لیا جس کے اندر اٹھارہ جو ہیں وہ وفاقی وزراء ہیں اور ایک خاتون ہے جن کو سٹیٹ منسٹر کا جو ہے عوضہ دیا گیا ہے شزا فاطمہ خواجہ صاحبہ اور اس کابینہ کی جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کابینہ کے اندر چار بڑی جماعتیں جو ہیں وہ شامل ہیں جس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون ہے ایم کیو ایم ہے باب پارٹی ہے اور استقام پاکستان پارٹی ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ تسلسل لوگ کہہ رہے ہیں مبسرین کہہ رہے ہیں کہ ہائیبریڈ رجیم کا ہے اس لئے چونکہ اسکندر کیر ٹیکر کے کچھ ایسے وزیر ہیں جو شامل ہیں جس طرح کہ پنجاب کے یہاں پہ وزیر آلہ موسیل نکوی صاحب وہ بھی شامل ہیں آہد چیما صاحب وہ بھی شامل ہیں تو سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ کابینہ یہ حکومت اپنی مدد پوری کرے گی اس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے باہر سے سپورٹ کیا ہوا ہے اور کیا یہ وزیر آزم شباز شریف صاحب اپنی مدد پوری کریں گے کہ نہیں اسے حوالے سے ہم نے دعوت دی ہے تجزیہ کار کو سینئر جرنلسٹ کو زاہد حسین صاحب کو مصنف ہیں انہوں نے تین بڑی کتابیں جو ہیں پاپیولر کتابیں لکھی ہیں فرنٹ لائن پاکستان، دسکوپینز ٹیل اور نو وین وار بہت بہت شکریہ عزائد صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا تو یہی سوال آپ کے سامنے بھی رکھتی ہوں کہ کیا شباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی مدد پوری کریں گے کیا یہ کابینہ جو ہے یہ اپنی مدد پوری کرے گی اور جو ایک بیلنس ہے سیول ملیٹری ریلیشنز کے اندر وہ وہ سامنے لے کے آئے گی یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ مزید پکا ہو گیا ہے زیادہ ہو گیا ہے اور ہائیبریڈ ریجیم کی یہ تسلسل ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کابینہ کو دیکھیں ایک تو سب سے بات یہ ہے کہ جب ہم ہائیبریڈ کے رول کے بات کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بزرابی ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں اس میں لیکن یہ ضرور ہے کہ اسٹیک اسٹیبلشمنٹ کی بہت زیادہ اس وقت ہے اس حکومت کے ساتھ اور یقین طور پر جو حکومت جو اس طرح رہے گی اس میں بہت بڑا سیہ ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی کیونکہ جو ہے جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا عمران خان کی گورنمنٹ میں یا پی ڈی ایم کی جو پہلی گورنمنٹ آئی تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک لہاں سے اسٹیبلشمنٹ کی ایک بھرپور ہمایت حاصل تھی اس وقت مجھے یہی لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور ہمایت حاصل رہے گی کیونکہ ان کا بہت بڑا سٹیک نظر آتا ہے اس میں دوسری بات آتی ہے کہ جہاں تک کیابنٹ کے تعلق ہے ایک پاکستان کی یہ دیکھا جائے تو جیسے لگتا ہے کہ سیاست جو ہے منجمد ہو گئی ہے یہ وہی آپ کا وزراء اس میں تقریباً اسی فیصد جو اس وقت وزراء ہیں وہ وہی ہیں جو کہ جب نواز شریف صاحب کی پہلی گورنمنٹ انیس سو نوے میں بنی تھے اگر دیکھایا تو بہت سے چہرے ہمیں اس وقت کے نظر آتے ہیں یہ سارے مطلب اس میں مجھے ایک بھی یا ایک آن جو ہے اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیا چہرہ نظر آتا ہے لیکن جیسے اتا آرڑ ہیں لیکن وہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی دفعہ کیابنٹ میں آئے ہیں کہ ساغڈار بھی ہیں جو کہ تقریباً چار دفعہ پہلے وزر رہ چکے خواجہ آصف جو ہے لیاز پیرزادہ صاحب جی پت کے رہی ہے وہ ہمیشہ ان کی حکومت کا حصہ رہا ہے اسی طرح ایسا نقبال کی بھی جو ہے وہی صورتال نظر آتی ہے اور بھی اگر چوزی تنویر کی بھی دیکھیں تو وہی پرانے چہرے موجود ہیں تو اگر دیکھا ہے تو سارے کی ساری اگر ہمیں کوئی ایسا چہرہ نظر نہیں آتا ہے سوائے ابھی انہوں نے وزیر خزانہ شاید بننے جا رہے ہیں یورنگزیب صاحب جو کہ ایک بینکر ہے وہ باہر کے ہمیں نظر آتے ہیں ٹیکنوکریٹ ہیں لیکن یہ کہ اگر ہم دیکھیں کہ نئے چہرے کی جب بات کرتے ہیں تو کسی بھی شیاسی پار موسیم نقوی صاحب بھی تو باہر کے ہے نا موسیم نقوی صاحب بھی تو ایک ٹیکنوکریٹ مانے جاتے ہیں آہاں چیما صاحب بھی ٹیکنوکریٹ مانے جاتے ہیں اس حوالے سے بھی اس لیے سوال بنتا ہے کہ یہ ٹیکنوکریٹس جو ہیں who will they represent will they represent the PMLN or will they represent other forces نہیں دیکھیں بات سنیں یہ محل یہ کہ جو وزیر خزانہ جو بنایا جا رہے ہیں اس میں محل دباؤ اس حکومت پہ بہت زیادہ تھا کیونکہ ڈار صاحب جو ہیں پیچھلے حکومت میں خاص طور پہ پی ڈی ایم میں تو ان کی بہت ہی متنازہ حیثیت بن کے آئے تھی خاص طور پہ جو ہے سمجھا جاتا تھا کہ ملٹی لیٹرل ایجنسیز خاص طور پہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے ان کی نگوشیشن پہ نہیں کر سکتے تھا ان کی پالیسی ناکام رہی تھی تو میرے خالی ہے کہ ایک بہت بڑا دباؤ یہ موجود تھا پی ایم ایلین پہ حکومت پہ کہ جو ہے ڈار صاحب کو وزیر خزانہ نہیں بنائے جائے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ لیکن ڈار صاحب جو ہے وہ حکومت کا ایک حصہ جیسے لگتا ہے جزد ہیں ہمیشہ کے وہ طرح ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان کے وزیر خزانہ خارجہ بننے جا رہے ہیں تو وہ میں خالی ہے کہ ایک اور بہت بڑی غلطی ہوگی کیونکہ نہ ان کو کبھی خارجہ امور سے واقفیت حاصل رہی ہے اور میرا خالی ہے کہ یہ کوئی بہت اچھا شکون نہیں ہے جہاں تک محسن نقوی کی تعلق ہے وہ ٹیکنو کریٹس میں نہیں آتے ہیں ٹیکنو کریٹس کی اس سنس کے جو ہے گنجائش ہے ان کا پورا اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے کیئر ٹیکر حکومت کا حصہ بنے تھے یا چیف منسٹر بنے تھے پنجاب کی اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اس کی وجوہات کچھ اور تھیں یہ خالیس وہ کیئر ٹیکر کی جو ایک لہاس ایک 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 ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ تو کبھی بھی پوری نہیں کی تھی اگر دیکھا ہے تو محسن نقوی صاحب جو ہے کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ غیر جانتدار تھے ان کے تعلقات پیپلز پارٹی سے بہت اچھے رہے ان کے تعلقات جو ہے وہ ملٹری سے بہت زیادہ تھے اور اس کے بعد جو ہے یہ ہم پی ایم ایل این کی دیکھتے ہیں کہ وہاں پنجاب میں جو حکومت تھے تو ان کے تعلقات بڑھتے بھی گئے تھے تو یہ ضرور کہہ سکتا ہے تو کنسنسس کانیڈیٹ ہوں گے مگر آپ سے اگر پوچھوں کہ یہ ہائیبرٹ کا تسلسل ہے تو آپ کیا کہیں گے یہ ہائیبرٹ حکومت ہی ہوگی ہائیبرٹ کا مقصر یہ ہوتا ہے جو ملٹری کے ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے اس کو چلانے میں اس کو سپورٹ کرنے میں اس کی پالیسی رن کرنے میں اسی کو ہائیبرٹ کہتے ہیں اور میرے خیال یہ ہے کہ وہ چیز برکار آئے گی کیونکہ خاص طور پر مجھے لگتا یہ ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل اس لیے بھی زیادہ ہوگی کہ حکومت بہت زیادہ کمزور ہے اور ایک اور بھی چیز جو ایک اور جو مسئلہ آتا ہے یہ دیکھیں فریگمنٹڈ جو ہے آپ کو پاور نظر آتی ہے دیکھیں تین صبح جو ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں کہ کوئلیشن جیسے پی ملن کی گورنمنٹ پنجاب میں ہے پی بوس پارٹی کے گورنمنٹ سن میں ہے اور بلجستان میں بھی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو کی پی کی حکومت جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کے گورنمنٹ ہے وہ تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ سینٹر کے ساتھ مقامت کے نہیں کرے گی اور وہ ایک بہر بڑا مسئلہ بن کے آیا گا اس حکومت کو کرنے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس امام چیلنجز کو اگر دیکھ لیا جائے تو اس کا جو ہے اسٹیبلشمنٹ میں بڑھتا جائے گا اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو شہواز شریف صاحب ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے بہت قریب سمجھے جاتے تھے اور انہوں نے جو بلکہ پی ٹی ایم کی حکومت کو اگر آپ دیکھیں تو جتنا اسٹیبلشمنٹ کا اس میں اثر نفوس تھا اس سے پہلے ہمیں کبھی نظر نہیں آتا ہے نہیں مگر اس کے پر ایک بہت اہم سوال جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نو مئی کے جو ملزم ہیں یا جو مجرم ہیں وہ تو آپ کو قابل قبول ہیں خبر پختونخواہ کے اندر مگر ادھر پنجاب کے اندر پھر قابل قبول کیوں نہیں ہے اور ان کو کیوں نہیں ایکسپٹ کیا جارہا جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران ہیں جو نو مئی میں آپ کہتے ہیں ملوث تھے پنجابی نہیں آپ کو ایکسپٹ ہو رہے مگر خبر پختونخواہ میں آپ نے ان کو حکومت بنانی دی یہ ایک سوال ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین آج پاکستان کے اندر جو نئی کابینہ ہے اس نے حلف لیا ہے جس کے اندر اٹھارہ جو وزیر ہیں وہ وفاقی وزیر کے طور پر انہوں نے حلف لیا ہے اور ایک سٹیٹ منسٹر جو ہیں خاتون شزا فاطمہ صاحبہ انہوں نے بھی حلف لیا ہے ہمارے ساتھ ہیں مصنف ہیں تجزیہ کار ہیں سینئر صحافی ہیں زاہد حسین صاحب زاہد صاحب بریک سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ خیبر پختونخواہ کے اندر تو جو نو مئی کے ملزمان ہیں پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں ان کو تو آپ نے ماف کر کے حکومت بنانے دی مگر پنجاب کے اندر آپ سختی کر رہے ہیں جو یہاں کے لیڈران ہیں وہ انہوں نے کل جلسے کرنے کی کوشش کی پروٹیس کرنے کی کوشش کی اور ان کو اجازت بھی نہیں دی گئی کہ وہ اپنا پروٹیس کر لیں ان کو حراست میں لیا گیا اس کی کیا وجہ ہے جتنی سختی اگر دیکھا جائے تو پنجاب کے اندر ہاں ہیں یقین طور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اگر کئی پی میں ہے تو وہاں پہ تو سختی نہیں ہو سکتی ہے لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں جو کسی طور پہ بھی برداشت نہیں کیا جا رہا ہے کہ کسی طور پہ بھی ان کی پی ٹی آئی کی اگر کوئی ڈیمانسٹریشن ہوتی ہے حالانکہ کہایا ہے کہ جمہوری رائٹ بھی ہے پہلے پی ایم ایلن ہمیشہ یہی کہتی جب اپوزیشن میں تھی کہ ان کو یہ حق ملنا چاہیے تو یہ ایک لحاظ سے کمزوری کی نشانی بھی نظر آتی مجھے کہ جس طرح سے جو ہے کریک ڈاؤن ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے نو مہی کا جو ہے واقعات جو ہے خاص طور پر لاہور میں سب سرادہ واقعات ہوئے تھے تو ایک اس کو استعمال کر درور کیا جا رہا ہے لیکن اصل باعت یہ کہ ٹھیک ہے جو اگر فرض کیجئے جو لوگ اس میں ملوش تھے انسٹالیشن میں تو ان کو مقادمہ ان کو سزایاں دیا ہے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل مقصد یہ نہیں ہے بلکہ اس کو استعمال کرنا ہے جس کے وجہ سے تاکہ جو ہے مستقل پی ٹی آئی کے اوپر دباؤ موجود رہے گا میں ایک خیال یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے خطرناک صورتحال بن گیا نہیں آپ نے کہا کہ اس کی وجہ سے مستقل ایک دباؤ رہے گا اس کا کیا مطلب ہے چونکہ دیکھیں نا ایک طریقے سے آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخواہ کے اندر تو آپ نے علی امین گنڈا پور جو اس وقت چیف منسٹر ہیں وہ بھی ان کے پر بھی ایف آئی آرز ہوئی ہیں نوہ مائے کے واقعات کے اوپر مگر ان کو آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں ایز چیف منسٹر یہاں پہ جو ہیں جتنے بھی لیڈ ران ہیں وہ ابھی نکلتے ہی ہیں پروٹیسٹ کرنے تو ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے اور کتنے بیشتر جو ہیں ابھی تک جو ہیں اجاز چودری صاحب ابھی تک جیل لوگ سلاقوں کے پیچھے ہیں اس کی کیا وجہ ہے منظر ایک اور وجہ بھی دیکھ لیں کے پی میں جو الیکشن کے ذرچہ کتنی بھی وہ کی جائے اس کو پی ٹی آئی کو روکا نہیں جا سکا ہے اگر دیکھا ہے تو وہاں پہ کوئی ایسی سیاسی پارٹی نہیں تھی جو کہ ان کا مقابلہ کر سکتی تھی آپ مجھے بتا دیا کون سیاسی پارٹی ہے وہاں پہ پی ایم ایل این کا وجود جو تھا وہ ہزارہ تک محدود تھا لیکن اس وقت تو ہزارہ میں بھی ان کو شکست ہوئی ہے نواز شریف صاحب خود وہاں سے ہار گیا ہے ایک مانسرہ کی سیٹ سے تو یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ پی ایم ایل ای پی ٹی آئی کی حکومت کو وہاں روکا جا سکے اور یہی ہے دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ پنجاب کی سیاست ہے اور وہی پہ آگر ابلکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے کہ اس وقت دیکھا جائے جتنے لوگ جیلوں میں ہیں جتنے لوگ بھی جیل میں ہیں وہ ذات اس میں تقریباً نائنٹی پرسنٹ جو ہے ان کی تعداد آپ کو پنجاب سے ہی ملتی لے کے اس میں خواتین بھی شامل ہیں جو کہ تقریباً ان کو اب آٹھ سات سے آٹھ مہینے ہو چکے ہیں نہ ان پر کیس چلا ہے نہ ہی جو ہے ان کے مطالع کی نو مئی کی اگر حقیقت تھی تو کیوں نہیں ان کے اوپر کیس چلا جاتا اور ثبوت کیونی فراہم کی جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے مطلب اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ریالیٹی ہے مگر ہم نے جب الیکشن بھی کور کیا خیبہ پختون خواہ گئے تو وہاں پہ جس طریقے سے پی ٹی آئے کیمپین کر سکری تھی ادھر پنجاب کے اندر کیمپین نہیں کر سکری تھی تو ایک طرح سے فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ ٹھیک ہے جی خیبہ پختون خواہ میں ان کو آنے دیں گے مگر پنجاب کے اندر ہم ان کو آنے نہیں دیں گے بظاہر ایک ایک یہ پالیسی لگ ری ہے مگر آپ دوسری طرف دیکھیں زائد صاحب تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وفاق کے اندر شباز شریف صاحب کو حکومت بنانی دی گئی ہے مگر اگر آپ پنجاب کے اندر دیکھیں تو مریم نواز صاحبہ جو کابینہ لے کے آئی ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی مرضی کی کابینہ ہے تو کیا ایک یہ بھی فیصلہ کر لیا گیا کہ ٹھیک ہے جی پنجاب کے اندر نون لیگ کو جو ہے ہم ایک فری رین دیں گے فری ہینڈ دیں گے کہ وہ یہاں پہ اپنی مرضی کی کابینہ بنائیں مگر وفاق کے اندر جو کابینہ بنے گی اس کے در ہمارا عمل دخل ہوگا نہیں دیکھیں بات صحیح ہے کہ پنجاب تو ایک لیاسم مہور ہے اینہیہ پنجاب میں تو کسی طور پہ بھی اینہی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہاں پہ حکومت نہ بننے دی ہے پی ایم ایل این کی کیونکہ دیکھیں اگر پنجاب لوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ واقع کہ پورا ایک ایک ریورسل یہاں پہ ہو جائے گا اور میں خیال یہی دیکھیں کہ پنجاب کے اندر جو جتنے بھی شکیتیں آئی ہیں الیکشن کے حوالے سے سب پنجاب میں آئی ہیں اور دیکھیں ایک پی میں مشکل تھی ان کے لیے ایک پی میں اگر فرض کیجئے وہاں پہ ایک اور دو ایک دو پارٹییں مضبوط ہوتیں اس طور پہ تو میں خیال یہ ہے کہ شاید وہاں نتیجے بھی جو تبدیل ہو جاتے لیکن نہیں ہو سکتے تھے وہاں پہ پنجاب کے اندر کوئی ایفورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی اکثریت ہو جائے یا وہاں اس قابل ہو کہ گورنمنٹ بنا لیں دیکھیں اس کے باوجود بھی اتنی چیزوں کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں کہ شروع پہ جو لارجس سنگل پارٹی دو پی ٹی آئی سپورٹڈ ٹینڈیٹس تھے اب وہ تو الگ بات ہے کہ جس میں شامل کیے گئے ہیں وہ تو ہم نے یہ خیش تو ہمارا بہت پرانا ہے یہ ایسا ہے کہ جو آزاد راکین ہوتے ہیں اور پھر تو بھی اس سے کام نہیں چلا تو انہوں نے جو ہے ریزرٹ ٹی ٹی ان کو مل گئی وہ چیز تو سب کے سامنے زائد صاحب ایک اور سوال آپ سے چونکہ زرداری صاحب دوسری دفعہ صدر منتخب ہو چکے ہیں آپ ان کے اس ٹینئور کو کیسے دیکھتے ہیں جب پہلے وہ صدر بنے تو انہوں نے ففٹی ایٹ ٹو بی کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا اپنے ہی جو پاورز تھے اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ویجن تھی کہ ہم اس کو کم کر دیں گے ہم صدر کے جو اختیارات ہیں اسیمبلی ڈیزولف کرنے کے وہ ختم کر دیں گے اس بار آپ زرداری صاحب کی پریزیڈنسی کو کیسے دیکھیں گے آپ تو ان کو سٹاڈی کرتے رہے ہیں اور ان کی سیاست کو آپ دیکھتے رہے ہیں اس پر کیا وہ ایک سیاسی صدر ہوں گے یا جو کہا جاتا ہے کہ فیڈریشن کی علامت جو ہوتی ہے وہ صدرے پاکستان ہوتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں گے پہلے اٹینیور جس میں بہت بلا فرق ہے جب زرداری صاحب جو صدر بنے تھے پہلی دفعہ تو وہ ایک پیپلز پارٹی کے قائد بھی تھے اور اس سے پہلے جب اٹھاروی ترمیم سے پہلے تو زرداری صاحب کی ویسے جو ہے جو پاور میں تھے اس پہ کمی اس لیے نہیں آئی تھی کہ وہ ساری پیپلز پارٹی کی جو حکومت جو تھی جس کے وزی آدم تو وہ ساری کے ساری پیپلز پارٹی یہ زرداری صاحب ہی طائق کرتے تھے مطلب یہ کہ ایک لیان سے اگزیب کی ابھی بھی آپ اسرہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہی فورس ہوں گے جو پیپلز پارٹی کو رہنمائی دیں گے ناکی بلاول بھٹو زرداری صاحب نہیں وہ بلکہ صحیح بات ہے دیکھیں یہ تو ہے لیکن ان پر ایکزیکٹر پاور نہیں ہوگی لیکن اس سے بہت بڑا فرق ضرور پڑا ہے پیپلز پارٹی کو بہت بڑا بوسٹ پلٹیکل بوسٹ ملا ہے ان کے صدر بننے کے بعد اور میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ان کی حجود کی وجہ سے شاید یہ امید کیا سکتی ہے کہ پنجاب میں دوبارہ پیپلز پارٹی بھی ریوائب ہونی شروع ہو جائے کیونکہ لوگوں کو یہ احساس شاید ہوگا کہ وہ صدر بن گیا ہے اس کا مطلب پیپلز پارٹی جو ہے ایک ایک جماعت کی حیثے سے ابھی تک بہت زیادہ ریلیمنٹ ہے تو میں خیال یہ ہے کہ ان کی ایک ایک لیاس سیمولک حیثیت بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لیاس پولٹیکل وہ بھی حیثیت ان کی بن گیا ہے بہت بہت شکریہ زائد حسین صاحب آپ نے ہمیں جوئن کے اپنا قیمتی وقت دیا ناظرین یہ تو وفاق کا جو ہم نے تجزیہ کیا ہے یہ اپنی جگہ مگر اب ضروری ہے کہ ہم پنجاب کی طرف بھی اپنی جو نظریں ہیں وہ گھمائیں اس لیے چونکہ پنجاب کے اندر پکڑ دھکڑ کا معاملہ جو ہے وہ جاری ہے اور وہاں پہ چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج آکے سامنے کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا وہاں پہ ازادی اظہار رائے وہاں پہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ کا حق ہوگا کہ نہیں ہوگا اور اس کے نتیجے میں حکومت ان سے پی ٹی آئے کے جو ورکرز ہیں لیڈرز ہیں ان سے کیسے انوپٹے گی اس حوالے سے ہم آپ کو دکھائیں گے اپنا اگلا حصہ مارے ساتھ ہی رہیے گا وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ناظرین کل پاکستان تحریک انصاف کے کال کے اوپر ایک پروٹیسٹ جو تھا وہ ہونا تھا مگر پروٹیسٹ ہونے سے پہلے ہی بیالیس پی ٹی آئے کے ورکرز کو اور لیڈران کو حراست میں لے لیا گیا اس کے اندر جو رہنما تھے پاکستان تحریک انصاف کے لطیف خوصہ صاحب سلمان اکم راجہ صاحب ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہم بات کریں گے لطیف خوصہ صاحب سے بیالیس لوگ ہیں کیا ان کو چھوڑا گیا کہ نہیں چھوڑا گیا ابھی تک حراست میں ہے کہ نہیں آئیے ہم آپ کو دکھاتے تو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ سابق گورنر لطیف خوصہ صاحب رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاض عوان صاحب جو سینئر رپورٹر ہیں جو اس جگہ پہ موجود تھے جہاں سے لوگوں کو حراست میں لیا گیا وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لطیف خوصہ ساتھ پہلے آپ کی جانب کئی لوگوں کے اوپر انٹی ٹیررزم ایک کے تحت پرچہ جو ہے وہ درج کیا گیا آپ کے جو ورکرز ہیں سادے دہشت گردی کی جو دفعات ہیں مجھے یہ بتائیے کہ یہ دفعات جو ہے یہ ڈروپ کر دی گئی ہے یا کہ ابھی تک اسی دفعات کے تحت آپ کے جو ورکرز ہیں وہ حراست میں اور کتنے ہیں ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیالیس کے قریب ابھی تک آپ کے لوگ جو ہیں وہ حراست میں نہیں دیکھیں ایک تو بیالیس نہیں ہے آپ یہ ایک تھانے کی بات کر رہی ہیں یہ پاکستان لہور کے مختلف تھانوں میں ہمارے جتنے ہم نے چونکہ یہ تھا کہ ہمارے لہور سے مختلف علاقوں سے چونتیس ہمارے جو کیانڈیڈیٹ تھے پی ٹی آئی کے قومی اور صوبائی اسیمبلی کے لہور سے انہوں نے اپنے اپنے وارڈ سے اپنے اپنے حلقوں سے جو ہے اپنا قیادت کر کے تو جی پیو چوک پہ اکٹھا ہونا تھا اور اس کے بعد ہم نے صوبائی اسیمبلی تک جو ہے اکٹھا ہو کر ہم نے ایک جلوس کی شکل میں ہر سال کا اپنا جو ہے مدعا بیان کرنا مقصود تھا اور جو ہمارے ساتھ الیکٹورل فراڈ ہوا ہے جو مینڈٹ چوری کیا گیا ہے اس کے خلاف اعتجاج جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمند اعترم عمران خان صاحب نے کال دی تھی ہم نے اس کی لبیک چہتے ہوئے اس پہ جو ہے ہم نے عملداری کے لیے کیا تھا میں وہاں سے چونکہ میرے نیچے چار صوبائی اسیمبلی کے امید باہر آتے تھے میں کیادت کرتے ہوئے جب میں ٹینٹ کے چہری کے سامنے سے جو ہے پہنچا تو وہاں ایک ادریس نامی جو ایسے جو ہے وہ اس نے آگے سے روکا اور پلیس کی اس کی بھاری نفری اساتھ تھی پھر میں نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس کوئی وارنٹ ہے کوئی آپ کے پاس جو ہے ایف آئی آر ہے کوئی آپ کے پاس سپیکر کی اجازت ہے آپ ایمینے ہوں اور ایمینے کو گرفتار بغیر سپیکر کی اجازت کے نہیں کیا جا سکتا تو اتنے میں وہ اس نے جو ہے ڈی ایس پی کو بلا لیا رانہ اشفاق ڈی ایس پی ہے اور ٹینٹ کا تو اس نے مجھے کہا مصر صاحب پلیز ہم یہ بیٹھ کے تو دفتر میں بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ میری تو پانچ دہائی اسی وقالت کے اس سے قانون کے جو ہے جو ہے تو میں ساتھ چلا گیا میں نے کہا ٹھیک ہے چلے جی اور وہاں پہلے نورس تھانے میں گئے وہاں کمرہ نہ ملا پھر ساؤت کے ایسے چوک کا کمرہ خالی کروا کے اور وہاں مجھے انہوں نے جا کے بٹھا دیا اور بظاہر وہ اتنے معذرت آہان سے آپ سوچ نہیں سکتی کہ ہم مجبور ہیں ہم کیا کریں اوپر سے حکم ہے خوصہ صاحب چائے پیئے فلان کریں یہ کریں وہ کریں بڑی خوش اوپر سے جب حکم ہے تو کیا مطلب خوصہ صاحب اوپر سے کہاں سے اوپر ہے حکومت سے بھی اوپر سے حکم ہے کہ حکومت تک ہی بات گئی ہے یہی تو میں منعیزہ آپ سے پوچھتا ہوں آپ سے پوچھتا ہوں یہی کیونکہ دیکھیں اکی پی کے خیبر پکتونخواہ میں تو کوئی ایسا سانعہ نہیں ہوا وہاں کھنی چھوٹتی اور سب ہی نے اتجاج کیا اور بھرپور انداز سے اتجاج کیا اسلام آباد میں کوئی ایڈمنسٹریشن نے دخل نہیں دیا وہاں بھی جلوس نکلے جو بھی ہوا جلسے ہوئے اسی طرح جو ہے سندھ میں بلوشتان میں پنجاب کو کیا خصی ایسی جو ہے چوائے اس کے کہ یہاں مسلم لیگ نون کی بادشاہی ہے اور یہاں یہاں مگر لطیف خوصہ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے چونکہ ہمارے ساتھ ریاض عوان صاحب بھی ہیں جو ریپورٹر ہیں آج نیوز کے اور وہ جائے وقیوہ پہ ہی موجود تھے ان کے پاس بھی کچھ اپ ڈیٹ ہے ریاض عوان صاحب جو پی ٹی آئی کے لوگ اس وقت حراست میں ہیں یہ ہمیں خبر مل رہی ہے کہ کوئی اس حوالے سے پیشرفت ہوئی ہے آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں یہ بلکل پیشرفت ہوئی ہے کہ آج جو قرآنی انارکلی میں ان کے حلاف ایک مقدمہ تھا جس کے ایف آئی آر میں بیاریس لوگ گرفتار تھے جس میں کچھ خواتین بھی تھیں اور فرد عباس جو اینے ایک سو انیس مریم نواز سے حلاف الیکشن لڑے تھے وہ بھی اس میں نامزد تھے اور وہاں پر ان سے اتلہہ بھی برامت ہوا تھا اور اراب کی بوتل بھی برامت ہوا تھے اور انہوں نے وہاں پر پولیس کے اوپر گاڑی پرانے کی کوشش بھی کی تھی جس میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا وہ مقدمہ جو ہے وہ عدالت نے ڈسچارج کر دیا اور بیالیس سے بیالیس لوگوں کو جو ہے وہ پولیس کو حکم دیا کہ ان کو رہا کر دیا جائے جس سے بعد عدالت نے وہ تمام سے بیالیس سے بیالیس لوگوں کو پولیس لے کر تھانے لے گئی وہاں ان کا بائیومیٹس کرنے کے بعد ان کو رہائی کا حکم دیا گیا یہ اس مقدمے میں تھا باقی چھے مقدمات تھے لہود بھر میں تو اس میں تقریباً سو سے زائد لوگ جو تھے وہ گرفتار تھے اور باتی عدالتوں میں بھی ان کو آج پیش کیا گیا بہت سارے لوگوں کو رہا بھی کر دیا گیا اور جو ہے وہ یہاں پرانی انارکلی میں جو مقدمہ تھا مارور پر وہاں پر اس مقدمے کو دشارج کیا گیا ہے جی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ریاض عوان صاحب کہ بیشتر جو ان کے کارکنان ہیں ان کو رہا کر دیا گیا ہے آپ کہہ رہے ہیں سو سے زائد ہیں وہ جی عدالت نے بالکل ان کو حکم دیا تھا کہ وہ پوری طور پر ان کو رہا کر دیں اور کچھ قانونی جو ہیں وہ ضروریات وہ پوری کرنے کے بعد ان کو سوپر پرانی انارکلی پانے لے گئے کہ وہاں پر وہ قانونی کاروائی مزید رہتی تھی وہ کرنے کے بعد ان کو رہا کیا جائے گا ابھی وہ کاروائی جاری ہے کچھ دیس تک ان کو بھی رہا کر دیا جائے گا 42 یہ لوگ ہیں آپ بتا چکے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بیشتر جو لوگ ہیں ریا زوان صاحب آپ یہ بتا رہے ہیں ریا زوان صاحب آپ یہ بتا چکے ہیں کہ بیشتر جو لوگ ہیں ان کی رہائی کا جو ہے وہ آرڈر ہو چکا ہے لطیف خوصہ صاحب آپ کی جانب اب بات یہ ہے کہ ان کے پر انساد دہشت گردی کی ف آئی آر جو ہے وہ بھی لوج کی گئی ہوئی ہے تو اگر اب آپ پھر سے کہتے ہیں کہ جی کال دیتے ہیں کہ جی آپ نے اتجاج کرنا ہے تو پھر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ مشکل ہو جائے گا آپ کے لئے چونکہ پھر پولیس ایف آئی آر تو آلڈی فال ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایف آئی آر خارج ہو گئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں لیونگ ایف آئی آر ہے اس کے تحت ان کو ریسٹ کیا جا سکتا ہے لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ادھوری کہانی بتائی ہے باقی ساری ایف آئی آر میں سے بھی یہی آرڈر ہوا ہے ڈسٹارج کر دیا گیا ہے اور ساری ایف آئی آریں جتنی تھی چھے کی چھے لاہور کی جو تھی وہ ساری انصداد دہشت گردی ہی کے دفعات کے تحت کی گئی تھی سوائے میرے اور سلمان راجہ اکرم راجہ کے ہمارے خلاف دو سو نوے اور دو سو اکانوے یعنی ہم نے جو ہے ٹرافک بلوک کرتے تو جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف دی اور نوے سنس کا باعث بنے ہمارے خلاف صرف آپ کو چھوڑ کے باقیوں کے اوپر کیوں انہوں نے انصادے دہشت گردی کی دفعات لگائیں آپ دونوں کیا آپ وکیل ہیں اسی لئے دیکھیں ان سے پوچھیں وہ مذہر کا خیز ہے پہلے تو مجھے چھے گھنٹے بٹھائے رکھا میں پوچھتا رہا بھائی بتاؤ میرے باقیوں پر تو انہوں نے کہا جی انہوں نے تاہ تاہ فائرنگ کی اور انہوں نے جو ہے ڈنڈے سوٹے چلائے اور انہوں نے پولیس کی بردیاں پھار دی اور انہوں نے جو ہے گاڑیاں پولیس کی جو ہے نقصان پہنچایا یعنی اس سے زیادہ جھوٹ بول نہیں سکتے کیونکہ نہ کسی کے پاس اسلاح تھا نہ کسی کے پاس ڈنڈا سوٹا تھا نہ ہم نے سختی سے منع کیا تھا پورامن احتجاج ہوگا اور ہمارے پاس سوائے اس کے پی ٹی آئی کے جنڈے یا عمران خان کی تصاویر تھی اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور یہ جھوٹ کا پلندہ اور پھر اگر ساری ایف آئی آریں پڑھیں تو آپ کو ایک ہی مضمون نظر آئے گا ایک ہی مضمون یعنی یہ ایک ہی طرح کہ تو ترطیب سے مضمون یہ وہی نو مئی والا سانیہ جس طرح وہ ایک ہی قسم کی ایف آئی آریں نو مئی کو بھی درج کی گئی تھی یہ وہی مائنسٹ چل رہا ہے میں بی بی مریم سے پوچھتا ہوں بھائی آپ کی اپنی حکومت ہے بھی کہ نہیں ہے آپ کہتی ہو کہ جی میں تو سارے پنجاب کی وزیرہالہ ہوں اور میرے اس میں کوئی جو ہے تمیز تشخیص نہیں ہوگی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی اوپر بھائی صاحب بھی بڑھ کے مارتے ہیں وہ جو شہباز شریف صاحب ہے اصل میں دونوں مصیبت یہ ہے کہ ہارے ہوئے ہیں ان کا مینڈیٹ لوگوں نے ان کو دیا نہیں ہے لطیف خوصہ صاحب اب بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے مگر چونکہ آپ سینئر وکیل ہیں آپ قانون کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں یہ جو ہمیں کلیر کر دیجئے کہ یہ جو انسادہ دہشتگردی کی ایف آئی آرز آپ کے کارکنان کے اوپر ہوئی ہیں کیا یہ پوری طرح سے کوش ہو گئی ہیں یا کہ یہ لیونگ ایف آئی آرز ہیں اور ان کے تحت آئندہ اگر آپ کال دیں گے پروٹیسٹ کی تو یہ پھر ان کے تحت گرفتاریاں ہو سکتی ہیں جی رہی جب دسچارج ہو جاتے ہیں آپ تو وہ عدالت سمجھتی ہے کہ یہ کوئی ایسا شباہیت کوئی ایسا ثبوت کوئی ایسی بنیاد ہے ہی نہیں جس کی بنیاد پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور ان پرچوں کو لغب اور عبس کر کے جو ہے میں تو خود جو ہے ان کے اوپر پروسیکوشن کروں گا کہ مجھے اگواہ کیا گیا ہے اور مجھے آپ سے بے جاوے رکھا گیا ہے کرمنل انٹومیڈیشن کے دفعات میں جاتے ہی پہلے پوائنٹ آف آرڈر کر کے قومی اسیمبلی میں اس چیز کو اجاگر کروں گا یہ بریچ آف پریولیج ایک ایوان کا ہوا ہے پارلیمان کا بریچ آف پریولیج ہوا ہے اگر پارلیمان کی آپ تذہیق کرتے ہو اس طریقے سے کہ ایک ایسا جو پکڑ کے جو ہے ایک ایم این اے کو وہ پابہ سلاسل کرتا ہے گرفتار کرتا ہے تو پھر ریاست ختم ہو جاتی ہے پھر مزاک ہے ریاست کا اس کا مطلب یہ ہے جی آپ اس وقت نیشنل اسیمبلی کی طرف جا رہے ہیں آپ اسلام آباد جا رہے ہیں تاکہ آپ اس نکتے کو اٹھا سکیں کہ بریچ آف پریولیج ہوا ہے قومی اسیمبلی کا جس کے اوپر آپ اتجاج کرنے جا رہے ہیں قومی اسیمبلی کے اندر بلکل ایسا ہی ہے نہ صرف یہ بلکہ میں تقاضہ کروں گا کہ ان کو جو ہے جنہوں نے مجھے گرفتار کیا ہے اور جنہوں نے کروایا ہے بشمول چیف منسٹر بشمول آئی جی کے بشمول ڈی آئی جی کے بشمول ایس ایس پی کے اور ڈی ایس پی اور ایس ایچو کے جنہوں نے مجھے یہ وہاں پابا سلاسل کیونکہ ظاہر ہے ایس ایچو کی اوقات نہیں ہیں کہ وہ ایک سابقہ گوونر ایک سابقہ اٹرنی جنرل ایک سابقہ فیڈل منسٹر ایک سٹنگ ایم این اے کو وہ گرفتار کرے یہ ایس ایچو اور اس کی اوقات ہو ہی نہیں سکتی ہے اور وہ بھی خود کہہ رہے تھے تو اس لیے میں انساوروں کو فریق بناوں گا اور انساوروں کے خلاف جو ہے تعدیبی کاروائی کا جو ہے تقاضہ کروں گا پارلیمان سے کرتی ہے نہیں کرتی ہے میں اس تقاضہ کروں گا پھر اس کے بعد اور ہم یہ اس کو منتقی نتیجے تک پہنچائیں گے یار بات سنیں کوئی بنیادی حقوق ہوتے ہیں کوئی انسانی حقوق ہوتے ہیں کوئی آئین ہوتا ہے بہت بہت شکریہ بلکل بلکل بہت شکریہ لطیف خوصہ صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ جو ہے اس وقت آپ جا رہے ہیں اسلام آباد جا رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ آپ جو ہے کاروائی کریں گے اور اس کے اندر آپ چیف منسٹر پنجاب کے خلاف بھی کاروائی کریں گے جو آپ کو حراست میں لیا گیا اور آپ نے کہا کہ یہ اللیگل ایک طریقے سے ڈیٹینشن تھی آپ کی بہت بہت شکریہ ریاض عوان صاحب آپ نے بھی ہمیں جوئن کیا اور جو ڈیٹیلز تھی اسے آگاہ کیا ناظرین ہم کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے پنجاب کی طرف سے بھی کوئی سپوکس پرسن اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دے مگر ان کی طرف سے ابھی تک کوئی رسپونس نہیں آیا ہمارا پروگرام ہمیشہ جو ہے وہ کھلا رہے گا اگر آپ کوئی جواب دینا چاہیں تو یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ آپ کے لئے حاضر ہے بارحال لطیف خوصہ صاحب نے رائٹ ٹو پروٹیسٹ ازادی اظہار رائے کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور جو قانونی ایک ان کا حق ہے کہ وہ پروٹیسٹ کر سکیں اس کے حوالے سے بات کی ہے اب آگے جا کے پاکستان تحریک انصاف کے لئے کس طرح پنجاب کی زمین کیا تنگ ہوتی رہے گی یہ دیکھنا باقی ہے بنیسے جہانگیر کو آج کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ